دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری اور سجین کے بارے میں بتایا تھا کہ جو مسلمانوں کی ارواح ہوتی ہیں وہ علیین میں ہوتی ہیں اور کفار کی یا وہ لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی سجین میں ہوتی ہیں تو منافق ہو گئے، مشرق ہو گئے، کافر ہو گئے، کسی قوم و مذہب کے ہوں کسی اور طریق پر وہ اپنی جسموں کو دنیا میں نیست و نابوت کر دیں، جلا دیں، کچھ بھی اور معاملہ کر دیں لیکن جسم اور روح کا تعلق رہتا ہے ایون اگر وہ جو کفار ہیں یا وہ اہلِ کتاب جو کافر ہیں یا اہلِ کتاب میں سے وہ جو مشرق ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں ہی دفناتے ہیں، ان کے ہاں بھی قبر ہی کا کونسپٹ ہے چاہی عیسائی ہوں یا یہودی ہوں تو ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ وہ جب عذابِ قبر میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی قبر پر بھی جو آتا ہے اس کی انہیں خبر ہوتی ہے کہ ہماری قبر پر کوئی ہم سے ملنے آیا ہے تو یہ قبر پر جو آتے ہیں اس کا سعلق صرف مسلمانوں کی ارواز سے نہیں ہے بلکہ خبیص روحیں، کافروں کی خبیص روحوں، ان کے بھی مقامات مقرر ہیں گو کہ وہ سب کے سب سجین میں ہیں مومنوں کی روحوں کی طرح یہ آزاد نہیں گھومتی بلکہ بعض کی ان کے مرگھٹ یعنی مردے جلانے کی جگہ یا قبر پر رہتی ہیں بعض کی چاہے برہوت میں یعنی یمن میں ایک نالا یا وادی اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے بعض کی کسی اور مقام پر سجین میں کسی کی پہلی زمین میں قید ہے کسی کی دوسری میں، کسی کی تیسری میں کسی کی آل دوے ساتھوی میں تو مختلف زمین کے مختلف مدارج میں یہ قید ہیں سجین میں ہیں تو گویا وہ روح کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے وہ دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں بات کو سنتے ہیں مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں رکھتے کہ قید ہیں تو اب یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے کے بدن میں چلی جاتی ہے یہ ایک باطل عقیدہ ہے دین اسلام سے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی روح جسم سے نکلنے کے بعد نہ کسی انسان کے بدن میں داخل ہو سکتی ہے نہ کسی جانور کے جس کو یہ تناسخ یاوگون کہتے ہیں یہ باطل عقیدہ ہے اور اس کا ماننا کفر ہے اور اس پر پھر بہار شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو تین پر بھی تفصیل آتی ہے تو مومنین کے ارواح کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یہ عالعیلیین میں ہیں مگر کہیں ہوں اچھا اسی طرح جو ہے نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کے بھی پھر مختلف مقامات ہیں بعض آسمانوں میں ہیں آسمانوں میں مختلف مدارش پر ہیں بعض آسمانوں زمین کے درمیان ہیں بعض زمزم کے کوئیں پر ہیں بعض جو ہے وہ کسی اور جگہ پر ہیں بعض ارش کی قندیلوں میں ہیں بعض کو عالعیلیین میں رکھا گیا ہے مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے اور وہی ہے کہ جو کوئی ان کی قبر پر آئے اسے دیکھتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اس کی بات کو سنتے بھی ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں ہے اس کی مثال ایک حدیث میں جو آتی ہے نا کہ ایک پرندہ ایک طائر ہے ایک پرندہ ہے پہلے قفص یعنی پنگرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے جسے بار شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو ایک پر بیان کیا گیا ہے تو بہرحال سجین میں تو ارواح قید ہوتی ہیں اور یہ کافروں کی روحیں ہیں اور اس زمن میں ابن رجب نے احوال القبور کے زمن میں پیج ون ایٹی ٹو پر بھی سے بتایا ہے اور اسی طرح جو ہے مومنین کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں اللہ کے حکم سے جاتی ہیں اور یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کافروں کی روحیں تو مخصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں جبکہ مسلمانوں کی ارواح مختلف مقامات پر مقرر ہیں اور مقامات پر ان کے پھر اللہ کی حکم سے پھر جانے کی بھی اجازت ہوتی ہے اسی زمن میں امام مالک کا جو قول ہے کہ مومنین کی ارواح آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں سو الاستثکار کی جلد نمبر دو صفحہ چھ سو سترہ حدیث نمبر ٹو ہنڈرڈن نائنٹی ٹو کے تحت کے روایت آتی ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جنت میں مومنین کی ارواح سب پرندوں میں ہوتی ہیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں تو عرض کی گئی کہ کافروں کی ارواح تو ارشاد ہوا سجین میں قید ہوتی ہیں تو احوال قبور جو ابن رجب کی اس کے پیج وان ایٹی ٹو پر یہ روایت آتی ہے تو بارال آپ سے ایک طرف تو اس بات کو بیان کرنا تھا کہ دیکھیں رو جب جسم سے نکالی جاتی ہے نا تو پھر یہ پرواز کرتی ہے اور پرواز کرتی ہے تو پھر آسمانوں میں جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر جو معاملے ہوتے ہیں اگر کافروں کی ہے تو قبروں میں لوٹا دی جاتی ہیں آسمانوں میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی بڑی تفصیل سے اس پر میں مرنے کے بعد کی سیریز میں اور عالم پرزخ کی سیریز میں اور بہت سارے اور جگہ پر اس پر بڑی تفصیل سے میں بات کر چکہوں اس لئے دوبارہ بات نہیں کر رہا تفصیل سے اور مومنین کے ارواح پھر داخل ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے قبر میں لوٹائی جاتی ہے چاہے وہ قبر کہیں ہو دفنائی ہو یا کوئی جنگل کا جانور کھا گیا ہو یا پانی میں ہو یا کہیں ہو وہ لوٹائی جاتی ہے پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے جب لوٹائی جاتی ہے تو اس کے بعد سوال جواب کے بعد جزا ہے یا سزا ہے جزا ہے تو اس کے بعد اس کے مقام کے لحاظ سے روح کو رکھا جاتا ہے اور سزا ہے تو پھر مقام کے لحاظ سے رکھا جاتا ہے لیکن جسم اور بدن کا تعلق جڑا رہتا ہے اب آ جاتے ہوں اس اصل سوال کی طرف جس کی وجہ سے ساری تمہید باندی کیونکہ پوچھنے والے نے مختلف سوالات کیے تھے ان میں سے جو ایک سوال جس پر شاید پہلے بات نہیں ہوئی ہے اس کی طرف آتے ہیں ساری تمہید باننے کے بعد کہ کیا عالم برزخ میں موجود لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اپنے کسی قریبی شخص کی موت کی خبر ملتی ہے یا نہیں یہ سوال آیا تھا دیکھیں جی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے وہ بندے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس طرح آگے بڑھ کر اس سے ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں پھر ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ذرا اس کو محلت دو کہ دم لے لے کیونکہ دنیا میں یہ بڑے کرب میں تھا اس کے بعد اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ فلا شخص کا کیا حال ہے اور فلا عورت کا کیا حال ہے کیا اس نے نکاح کر لیا پھر اگر کسی ایسے شخص کا حال پوچھ لیں جو اس سے پہلے مر چکا ہے تو اس نے کہتا ہے کہ بھئی وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے تو انہا للہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ بس اس کو اس کے ٹھکانے یعنی دوزخ کی طرف لے جایا گیا اور وہ جانے کی بری جگہ ہے اور رہنے کی بری جگہ ہے اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے عامال تمہارے رشتدار اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو کہ آخرت میں ہیں یعنی برزخ میں اگر عمل نیک ہوا تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کا فضل ہے یہ تیرا فضل ہے اور رحمت ہے تیری اپنی یہ نعمت اس پر پوری کر اور اسی پر اس کو موت دے اور ان پر گناہگار کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے تو اب اس روایت سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو استقبال کرنے آتے ہیں نا عالم برزخ میں جو لوگ ہوتے ہیں نیک مسلمان مرہومین کو اپنے رشتداروں کے انتخال کی نہ صرف خبر ملتی ہے بلکہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ ملاقات بھی کرو وہ ملاقات کے لیے آگے بڑھ کر جو آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ انہیں خبر دی جاتی ہے کہ فلا شخص آ رہا ہے تو وہ اس سے ملاقات کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو جس جس کی خبر ہو جاتی ہے ان کو ووسی سے ملنے آتے ہیں اس لیے جن کی خبر نہیں ہوتی ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے تو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کا انتقال ہو گیا یا نہیں ہوا تو وہ پھر بتاتا ہے کہ وہ تو زندہ ہے وہ تو چلا گیا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو خبر ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اس لیے وہ استقبال کے لیے آتے ہیں اب اس پر تفصیلات شرح الصدور بشرح حال الموچہ والقبور کے پیچ نمبر 96 پر بھی آتی ہیں پھر اس ابن عبد الدنیا نے امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو عیوب انساری سے اس روایت کیا ہے پھر شرح الصدور بشرح حال البوچہ والقبور کے پیچ 98 پر بھی واخرج ابن عبد الدنیا عن صالح الموری قالا اس کے بعد وہ پوری روایت آگے بیان ہوتی ہے تو بڑی تفصیل سے جو روایات آتی ہیں میں نے آپ کے سامنے مختصرا یہ باتیں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں خبر ہوتی ہے جب یہاں سے لوگ وہاں کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس درس سے آپ کے بہت سارے سوالوں کا ایک ہی ساتھ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور اگین میں وہی بات کہوں گا کہ تفصیلات کے لیے آپ پلیس پلی لسٹ وزٹ کریں کیونکہ جن چیزوں کے جوابات میں تفصیلا پہلے دے چکا ہوں ان کو دوبارہ تفصیلا دوں تو فائدہ کوئی نہیں کیونکہ اس پر آرڈ ریڈی بات ہو چکی ہے تو ہم زیادہ وقت ان چیزوں پر لگائیں جن پر پہلے بات نہیں ہوئی ہے دو تین اور سوالات آئیں زمن میں وہ پھر میں اگلے دروس میں ایک ایک کر کے ان سوالوں کو الگ الگ جواب دوں گا تاکہ بعد میں بھی جو آئیں لوگ ان کو بھی ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹھ فرگتے ہیں لیکن، شیئے، کمیتے ہیں اور سبسکرے سید ساد قدری